کاشی 29 جولائی روی بار کو ہے موسیقی 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 جائے نند لالا یا یا جائے نند لالا جائے نند لالا جائے نند لالا جائے گوبالا جائے گوبالا جائے گوبالا یہ آzt رادے گوپالا جائنند نالا رادے گوپالا جائنند نالا رادے گوپالا جائنند نالا بانو ستا آتی بھوری بالا بانو ستا آتی بھوری بالا رادے شریف بانو ستا آتی بھوری بالا بانو ستا آتی بھوری بالا رادے گوپالا جائنند نالا رادے گوپالا جائنند نالا رادے گوپالا جائنند نالا جائنند نالا جائنند نالا رادے گوپالا جائنند نالا جائنند نالا گوپال گوپال رانی گوپالا جائنے دلالا رانی گوپالا جائنے دلالا جائے گوپالا جائے ندنالا جائے گوپالا جائے گوپالا جائے گوپالا جائے ندنالا جائے گوپالا جائے ندنالا جائے گوپالا جائے ندنالا بھگوان اپنے بھگت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کاموں میں اس کی سہیتہ دیتے ہیں اس پر وشواس کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ بھگوان اتنا سستا ہے بھگوان اپنے بھگت کے پیچھے ایسا بھی کرتا ہے بھگوان اپنے بھگت کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں ارجن کے سارتھی بنے گھوڑوں کی پشموں کی سیوہ کیا رت ہاں کا اور بھی جہاں جہاں بھگت لوگوں کو ضرور پڑتی ہے بھگوان جاتے ہیں اور ان کی سہیتہ سیوہ یہاں تک کی مادھو داد جی تھے ان کو سنگرہنی روگ ہوا سنگرہنی میں بار بار شوٹ جانا پڑتا ہے بھگوان نے ان کے مل موترد ہوئے ان باتوں پر بشواس کرنا ہی بھگتی ہے بھگوان پر بشواس کرو اور ایسا بشواس کرو کہ کبھی شنکہ نہیں آوے ڈر نہیں لگے بھائے نہیں لگے سویم بھگوان نے کہا ہے سنی مونی تو ہی کہوں سہروسا سنی مونی تو ہی کہوں سہروسا نارد جی سنی مونی تو ہی کہوں سہروسا سنی مونی تو ہی کہوں سہروسا سہروسا بھا جا ہی جے مونی تا جی بھان سکل بھروسا بھا جا ہی جے تا جی بھان سکل بھروسا سارے سنسار کا بھروسا چھوڑ دو کون ماں کون باپ کون استری کون پتی جس سمیں ہم بھروسا چھوڑ دیں گے کروں صدا تین کی رکھواری 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 جی می بالک راکھائی مہتاری جی می بالک راکھائی مہتاری جیسے ماں اپنے بچے کی رکھشا کرتی ہے جی می بالک راکھائی مہتاری جی می بالک راکھیں مہتاری چھوٹا تو ماں اس آگ کو دور کرتی ہے بچھو دیکھا چھوٹے سے بچے نے پکڑنا چاہتا ہے تو بچھو سے بچاتی ہے سرپ گھوم رہا ہے چھوٹے بچے کو پتہ نہیں وہ سرپ پکڑنا چاہتا ہے ماں بچاتی ہے گہاں شیشو بچ آنال اہی دھائی گہاں شیشو بچ آنال اہی دھائی آنال 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 یہ آگ کیا ہے کام تمہارا پیاد ہو رہا تھا ہم نے روک دیا آگ میں جانے سے بچا لیا بچھو بچھو کیا ہے دویش ہم لوگ دویش میں جلتے ہیں اسی طرح سے آسکتی کیا ہے آسکتی میں پڑ کر کے سنسار نہیں چھوٹا آسکتی لوگوں کو بیاہ ہو جاتا ہے جنم بھر اسی گھوٹھری میں کٹ لیتے ہیں کبھی بھی چھوٹنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں گہاں شیشو بچ آنال اہی دھائی گہاں شیشو بچ آنال اہی دھائی تہاں راکھے جننی ارگائی تہاں راکھے جننی ارگائی ماں بچاتی ہے مورے پراؤڈ تنے سمجھانی مورے پراؤڈ تنے سمجھانی بالک ست سمدہ سیاں مانی مورے پراؤڈ تنے مورے پراؤڈ ساکشی بھوڑوں کے سبا کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا اور اس کے نجی لڑکوں نے منع کر دیا تیر تھیاتا میں جانے کو کیونکہ پرانے زمانے میں تیر تھیاتا ریل گاڑیاں نہیں تھی موٹر موٹر نہیں تھے پیدل جاؤ کہیں پانی ملا پینے کا پیلو نہیں تو یاتریوں کو لوٹ لیتے تھے سورکشا نہیں تھی ایک بھکت لڑکے نے جو پاس کا تھا پاس کے گاؤں کا اس نے کہا بابا ہم تیری سیوہ کریں گے ہم تُو جہاں جائے گو تیرے ساتھ جائیں گے یاترہ کریں گے تُجھے یاترہ کرا دیں گے بُڑھے کی ہمت بھائی چلو ایک ساتھی ملا جو سیوہ کرے گا دونوں چل دیئے وہاں سے اور تیرتھوں میں گھومتے گھومتے برندہ بندھام میں آئے بہت سی تیرتھ گھومیں لیکن کنہیہ کی جو بھومی ہے رسیلی یہاں آج بھی رس برستا ہے تم لوگ بیٹھے ہو یہ کرشن رس تم کو کھینچ لائیا اپنے اپنے گھروں سے آ رہے ہو تو بُڑھے نے کہا کہ ہمیں برندہ بند دکھا دے اس بالک نے کہا برندہ بند چلو چلوں گا وہاں جمونہ جی بہتی ہے لطائیں پتائیں سب برندہ بند پہلے بند تھا مکان نہیں تھے لطائوں سے گھرا ہوا بڑا اچھا لگتا تھا برندہ بند آ گیا اس نے کہا بابا دیکھ لے یہی برندہ بند ہے دیکھا جمونہ جی بہ رہی ہیں جمونہ کا نیلا نیلا پانی وہ جمونہ ہم نے ساٹھ سال پہلے آئے تھے دیکھا تھا اب وہ جمونہ جمونہ نہیں ہے موسیقا درشن گوبند جی کو ہمیں تو بڑوں پیاروں لگے اس میں برندہ بن میں کیول بن تھا گائیں تھیں نندگاہ برسانوں دودھ دہی کو کھانو ہم بہت چھوٹے سے تھے تو ہمارے ایک پھوپا تھے وہ برج میں آئے تھے تو یہاں سے جا کر بتانے لگ گئے کہ وہاں تو بھائی 65 سال سے زیادہ باتیں ہیں پرانی 70 سال کے آس پاس وہاں دودھ دہی بکتا نہیں ہے گاؤں میں چلے جاؤ کہیں بھی دودھ پیلو دہی پیلو برندہ بن دیکھا اکھاڑا گاؤں گاؤں میں ڈنڈ وے ٹھک اور سنجھا کو سب رسیہ گاتے وہ برج بدل گیا اب تو گاؤں گاؤں میں ٹیلی ویزن گاؤں گاؤں میں یہ سب پھیل گیا کہیں بھی یہ برسیہ اوسیہ نہیں ہوتا ہے کسی گاؤں میں پہلے وہ برج دیکھا اس نے بڑا پرسند ہوا بلے بھائی تم نے ہم کو برندہ بن دیکھا دیا میں تم کو کیا دوں بلے بابا میں نے کوئی لوگ سے تو تیری سیوہ کری نہیں ہے بلے لوگ سے دنی کی تو بڑا بھگتے لڑکا ہے ہماری ایک لڑکی ہے وہ کواری ہے میں تیرے سنگ بیاء کروں گا وہ گریب آدمی تھا اس نے منہ کیا کہ تم بڑے آدمی ہو پیسے والے ہو تمہارا بیٹا بیٹی یہ سب منہ کریں گے تم ایسا سنگ کلپ نہیں کرو وہ باپ بولا نہیں لڑکی میری ہے لڑکے کیا کریں گے میری بات ماننی پڑے گی ان کو ایسے بھگت کو ہی لڑکی دینی چاہیے اور اس نے کہا کہ نہیں تمہارے گھر کے نہیں مانیں گے اس نے کہا میں پرتگیا کرتا ہوں سامنے ساکشی گپال تھاکر جی یہی رہتے تھے یہ تھاکر جی ہیں سامنے میں ان کے سامنے میں پرتگیا کر رہا ہوں کہ ہماری لڑکی اسی لڑکے کے ساتھ بیع ہوگا اور اس لڑکے نے کہا تھاکر جی مہراج لجہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہم تو گریب ہیں ہمیں معلوم ہے لڑکی اس کے پریوار والے نہیں بیاہیں گے لیکن تم گواہ ہو گواہی دینا تم کہہ کر کے برندہ بن سے لوٹ گیا دونوں چلے گئے برندہ بن سے اور اڑیشا سے آئے تھے بنگال سمجھو وہاں پہنچے وہ لڑکا پاس والے گاؤں کا تھا اپنے گھر گیا اور بوڑے نے کہا ہم اپنے گاؤں جائیں بھائے بیٹا بیٹیوں سے ملیں گے اور تم تیار رہنا بیعہ کے لیے وہ لڑکا بولا کچھ نہیں کیونکہ جانتا تھا کہ گھر والے کوئی اس کی بات نہیں مانیں گے اس گوڑے نے سب گھر والوں کو کٹھا کیا اور کہا دیکھو اس لڑکے نے بڑی سیوہ کیا تم لوگ ہمارے لڑکے ہو کر کہ ایسی سیوہ نہیں کر پائے اس نے سیکنوں کو اس تک سالوں تک ہمارے ساتھ سیوہ کیا ایسا بھگت لڑکا دنیا میں نہیں ملے گا اور تیاغی ہے اس نے کچھ نہیں لیا میں نے اس کو اپنی لڑکے دینے کے لیے وعدہ کیا ہے سنتے مان سب سے پہلے تو اس کی اس تھی بڑھیا ہی بگڑ گئی ارے تمہاری اکل ماری گئی کیا جمین ہے کیا اجادات ہے کیا حیثیت ہے کچھ نہیں سوچا میں اپنی لڑکی نہیں دوں گی بڑھے نے کہا کہ تُو میری بہو ہے ادھکار میرا ہے رسیہ گئی نائیں تمہاری بڑھے آت میں اکل ماری گئی میں اپنی لڑکی کو نہیں دے سکوں کوئی گھر نہیں جمین نہیں اجادات نہیں بھکھ منگے کو بیا دیا لڑکے بولیں پتا جی تمہاری اکل ماری گئی ہماری بہن ہے ہمارا بھی تو ادھکار ہے کچھ تم کھالی ہماری لڑکی ہماری لڑکی بن گئے سب گھر کے مالک اور باپ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی لڑکی کو جا کے بھکھ منگوں کو دے دے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی ہم لوگ کبھی نہیں مانیں گے وہ بولا باپ کی بھائی ہم نے پرتیگیا کیا ہے اور تھاکور جی کے سامنے پرتیگیا کیا ہے وہ بھلے کوئی گواہ تھا وہاں بھلے گواہ تو کوئی نہیں تھا کہ بھلے تھاکور جی کو اس لڑکے نے کہا تھا مہراج تم ہماری جد بچانا گواہی تم دینا سب ہس گئے بھلے کہیں تھاکور جی بھی گواہی دیتا ہے ایسے باؤڑ ہو تو ہے ایسے باؤڑ ہو ہے جماعی بناوے ڈول رہے ہو بھکھ منگے کو بھلے پھر کیا جھوٹ بولیں ہاں جھوٹ بولنا پڑے گا کہہ داؤں کہ ہم نے نہیں کہا بھلے یہ تمہیں نہیں کہوں گو جھوٹ نہیں بولوں گو سالوں تک ہمارے ساتھ تیر سیاترہ کر آیا تو کہہ دینا کوئی گواہ لاؤ پنچ اکٹھے بھے بھلے بینا گواہی کے فیصلہ نہیں ہوتا ہے تم اتنا تو کہہ دو ہمیں یاد نہیں ہے جھوٹ نہیں بولتے ہو تو اتنا کہہ دینا ہمیں یاد نہیں ہے بڑھے کو راجی کر لیا پنچائت جیوری پنچ لوگ آئے بڑے بڑے پھیٹا باندھ کر کے پنچ تو وہی آتکل جو ایک نمبر کو بے ایمان ہوئے پنچ لوگ بولے بھائی کیا بات ہے لڑکے بولے دیکھو جی ہماروں باپ بھورو بھارو ہے واقعہ لڑکا انہیں بہکا لیو تیر سیاترہ کروے گئے ہو تو کونسی بڑی بات ہے یا انہیں تیر سیاترہ کری اور ہمارے باپ نے کری ہمارے باپ کو بھیکا لیو اور ہماروں باپ بھورو بھارو اور جنے کا کہو یہ کہہ رہو ہے بیعہ کی کہہ رہو ہے اب ہماری یا کی حیثیت کیا ہے اس دڑکے کی سب پنچ بولے ہاں صاحب تمہاری حیثیت موچی ہے تم بڑے آدمی ہو وہ ایک بھکھ منگا ہے واقعہ کوئی میل نہیں ہے بولے فیصلہ کرو صاحب پنچ بولے ارے بھائی اس دڑکے کو بلائے گیا بتا کیا بات ہے بولے بات یہ ہے کہ اس نے بچن دیا تھا پرتکیات کیا تھا ہم نے اس کی لڑکی مانگا نہیں تھا لیکن اس نے بچن دیا تھا کہ ہم بیعہ کریں گے ہم نے منع کیا تھا پوچھ لو کہ تیرے لڑکے نہیں مانیں گے پنچوں نے کہا کوئی گواہ ہے بینا گواہ کے مقادمہ پورا نہیں مانا جاتا لڑکا بڑا بھگت تھا اس نے کہا ہاں ہے گواہ بلے کون ہے بلے بنسی وارو وہ کرشنہ ہی ہماری گواہ دے گا ارے کہیں کرشنہ کہیں کرشنہ گواہی دینے آئے گا جا گواہ لے اور تب مقدمہ فیصلہ ہوگا اس کا بشواس تھا لڑکے کا وہ پھر سے پیدا لیا برندہ بن یہاں ساکشی گوپال جی کے مندر میں رات بھر پڑا رہا بھوکھا پیاسا اور جب کچھ کھایا نہیں پیلا پیا نہیں دو تین دین بیدھ گئے تو تھاکور جی بولے موردی بولی ارے تو کیوں پڑا ہے بھائی بھولے مہراج ہم نے پچھلے سال آپ کے سامنے ہم کو وعدہ کیا تھا ایک بوڑے نے کہ ہم لڑکی دیں گے پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو گواہی دینی پڑے گی تو اب وہ منہ کر رہا ہے آپ کو چلنا پڑے گا گواہی دینے چلو تب ہمارا بیعہ ہوگا تھاکور جی ہز گئے موردی بولی ارے کئی موردی بھی گواہی دیتی ہے وہ بولا موردی گواہی نہیں دیتی تو موردی بولتی کیوں ہے جب موردی بول رہی ہے تو موردی گواہی دے گی تھاکور جی ہار مان گئے اور بولے ٹھیک ہے ہم گواہی دیں گے تو مہراج کیسے چلوگے بولے بھائی جب موردی بولتی ہے تو موردی چلتی بھی ہے بھگتی کی قارن ہار ہو گئی بولے تو کیسے چلوگے بولے آگیا آگے تلچل اور تیرے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے اور ان دنوں سیر آپ کلوں چلتا ہے جب سیر چلتا تھا دو سیر روج ناج کھائیں گے چلیں گے تو محنت پڑے گی بولے ٹھیک ہے دو سیر کی روٹی ہم توے کھوائیں گے چل مہراج تھاکور جی بولے موڑ کے مت دیکھنا جب موڑ کے دیکھو گے تو میں آگے نہیں جاؤں گا بولے ٹھیک ہے سب بات تائیں ہو گئی اور بندہ بن سے چل پڑے آگے آگے وہ لڑکا پیچھے پیچھے مورتی یہ اور تائے بھائیہ کہ مہراج کیسے پتا کہ ہم پتا پڑے گا کہ تم چل رہے ہو بولے ہمارے نوپور سنائی پڑے گے چھن 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 آگے آگے وہ لڑکا جا رہا ہے پیچھے چھے مورتی اور نوپور بجرہیں چھن 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 پہنچ گئے کئی مہینے لگ گئے پیدل جب وہ گاؤں پہنچ گیا تو لڑکے نے سوچا کہ ایک بار دیکھنے کہیں ویسے چھن 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 تو نہیں ہو رہا ہے چھن 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 تو نہیں بجرہا ہے کہیں گاؤں پہنچ کر کے اس نے سوچا اب رکو جائیں گے تو گاؤں پاس میں ہے گاؤں والوں کو یہاں بلا لائیں گے دیکھا میڑ کر کے تو مورتی ساتھ میں آ رہی ہے تھاکورج بولے اب نہیں جاؤں گو ہمارا تیہ تھا بولے پھر گواہی کون دے گا مہاراج بولے گاؤں والوں کو یہاں بلا لائے وہ گیا وہاں پر گاؤں میں اور بڑا خوش گاؤں ہے کٹھا کیا گاؤں والے بولو بھائی کیا بات ہے بولے مورتی آئی ہے ہی صاحب گواہی دینے کسی کو بشواسے ہی نہیں ہو بلے چلو دیکھ لو بندہ بن سے پیدل چل کے آئی مورتی دو سیر کی روز روٹی کھواتو جب گواہ کو کھلانو پھلانو پڑے جب گواہی دے تب مورتی آئی ہے سب گاؤں کے لوگ گئے ارے بھائی مورتی آئی ہے بندہ بن کی ساکشی گپال آئے ہیں چلو 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 بڑی بھیڑ لگ گئی تمام انیک گاؤں کے لوگ آ گئے بہت سے پنچ لوگ آئے اور پنچا نے کہی مہراج یا بڑھے نے تمہارے سامنے پرتیگیاں کری تھی اگر کری ہے تو تم گواہی دےو مورتی بولی ہاں اس بھوڑے نے پرتیگیاں کیا تھا کہ ہم اپنی کنیا اس کو بھی واہیں گے اس لڑکے نے منہ بھی کیا تھا کہ تمہارے پریوار کو کوئی نہیں مانے گا لیکن اس نے کہا کہ لڑکی میری ہے اور اس نے پرتیگیاں کیا تھا پنچ بولے ہوئے گیا فیصلہ بھائی لڑکی اسی کو دی جائے گی اس نے پرتیگیاں کیا جب مورتی نے آ کر گواہی دیا ہے تو فیصلہ اس کے پکش میں رہا لڑکا مقدمہ جیت گیا اور گوپال جی کے نام پڑھا ساکشی گوپال ساکشی منہ گواہی دینے والا گوپال ایسا گوپال جو گواہی دے رہا ہے اپنے بھکت کے لیے بھگبان اتنا پیار کرتے ہیں بھکت سے حلہ بچ گیا جگنہ جی پاس میں ہے جگنہ جی کے راجہ بھکت تھا وہ آیا اور گوپال جی سے پرارتنا کیا کہ مہاراج یہاں چوڑے میں پڑے ہو کوئی مندر نہیں کچھ نہیں اب آپ ہمارے جگنہ جی کے مندر میں چلو وہیں بھراجو ٹھاکور جی بولے ٹھیک ہے گوپال جی کو لے گیا ہو جگنہ جی کو راجہ اپنے جگنہ جی کے مندر میں اور جب ہوگا بھے تو بڑیا بڑیا لڑڈو وڑڈو تو سب گوپال جی کھا جائیں سب کیونکہ یہاں کے براج کی عادت ہے ان کی چورائے کے کھاویں لوٹ کے کھاویں دہی دان لیں دودھ دان لیں چٹو ٹھاکور ہے عادت براج کی پڑی بھئی سب کھا جائے معاملہ جگنہ جی بھوکے رہے جگنہ جی تو کہہ دیں مہاراج تم تو بھات کھاؤ چھاول یہ لڑڈو پڑڈو تو ہمارو ہے تین دن تک جگنہ جی بھوکے رہے اور انت میں گوپال جی نے دیکھا جگنہ جی کو کشت ہو رہا ہے تو رات میں بھاگے مندر چھوڑ کر کے جگنہ جی سے بولے رہے ہیں آجا رات کو دوڑا یہ کتھا چیتنی مہا بروہ جی نے سب کو سنائی تھی نا ناک میں ایک مڑی ناسکہ میں چھید ہے کہا کہ تھاکور جی مڑی پہننو چاہیں مڑی لے کر گئو دیکھو مورتی کے ہاں چھید ہو ناسا مڑی پہنا دیو رانی نے اپنے ہاں سے دیکھو مڑی پہننو چاہیں آو آو رے گوپال شاکشی دے ہو گوپال سب نے موکو جھوٹ بتایا میں نے شاکشی کو توے بلائیو سب کو چھوڑ تو ہی پیدھائیو چلیے چلیے رے گوپال شاکشی دے ہو گوپال چلیے چلیے رے گوپال شاکشی دے ہو گوپال آو آو رے گوپال شاکشی دے ہو گوپال چل پڑے آگے آگے بھکت چلت ہے پیچھے پیچھے شام چلت ہے چرن نان نوپور مدھور پجت ہے چرن ننوپور بہت بجت ہے دیکھو کیسے دیکھو کیسے دین دیال ساکشی دو گوپال دیکھو کیسے دین دیال ساکشی دو گوپال آو آو رے گوپال ساکشی دو گوپال آو آو رے گوپال ساکشی دو گوپال کئی گاؤں کے بھیڑ جوری اور وہاں مورتی بولی یا کے بیاہ کی بات ہے ساچی یا کے بیاہ کی بات ہے ساچی پنچن کی سب بات ہے کاچی پنچن کی سب بات ہے کاچی پنچن کو گھوچ دے کر کے پھول لیا تھا میں نے یا کی دائی ہے ساکشی میں نے یا کی دائی ہے ساکشی بھائیو بھائیو اے 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 بھائیو بھائیو بیاہ بھائیو بیاہ کر آئیو گوپال بھائیو بھائیو بیاہ بھائیو بیاہ کر آئیو گوپال آؤ آؤ رے گوپال ساکشی دو گوپال آؤ آؤ رے گوپال ساکشی دو گوپال بھائیو 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 رے گوپال جائے نند لالا جائے نند لالا رے گوپال 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 جائے نند لالا جائے گوپالا رادے گوپالا جائے ندلالا